اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم 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 وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم اسلام علیکم وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ 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 وبرکاتہ موسیقی 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 مجھے گئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم گونڈ مورنگ ایوریمن ہم شہرہ فاؤنڈیشن کے ثروہ آج بروز اتوار کے دن پندرہ تاریخ تو ہم نے سنت ابراہیم جو ختنا کہا جاتا ہے اس کا پروگرام انرکیت کیا گیا تھا بل الحمدللہ ابھی تک 80 سے 90 بچوں کی تعداد کے اندر رجیشن ہو چکی ہے الحمدللہ اور صبح قریب قریب 10 پجے سے ختنا کا پروگرام شروع کیا گیا ہے تو الحمدللہ ابھی تک 25-30 بچوں کی ختنا الحمدللہ آفیت کے ساتھ ہو چکی ہے ختنا کرنے کے لئے کرکے کوئی خلیفہ یا کوئی لوکٹر لوکٹر نہیں بل الحمدللہ کولیفائیڈ MBBS جنرل سرجنٹ کے دوارہ کیا جا رہا ہے الحمدلل اندر پروسیجر کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ پروٹوکول ہیں اس کے مہادت میں کیا جا رہا ہے اور یہاں پاس جو بھی جنرل چیک اپ کرنا ہے بچوں کو اس کے لئے ہمارے پاس ڈاکٹر ملکیس میڈم ہے جو بچوں کو پورا ہیل چیک کر رہے ہیں جو بچوں کو فیور وغیرہ یا کچھ چیز کنیسن وغیرہ نہیں انہوں فیٹ ہے کہ نہیں ہے ختنا کے لئے کر کے وہ پورا میڈم چیک کر رہے ہیں اس کے پاس ان کو اندر لے کر ختنا کیا جا رہا ہے اسلام علیکم آج سارا فانڈیشن کی جانب سے بچوں کو ختنا کیا گیا اس کے لئے سے اگر سے سو بچوں کی ختنا کیا گیا ابھی تک تر ٹریٹی پائی سے زیادہ بچوں کی ختنا ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آنے والے اپٹوبر میں ایک دین سو اور بچوں کی ختنا کی ختنا کی کام کو پیار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل فیل پہ اور بھی دوسرے کام ہے جو کم سے کم پیسوں میں یا فری میں ہو سکتے انشاءاللہ سارا فانڈیشن کرنے کے کوشش کرے گا اور جو بھی ہمارے تعلقے ہیں اگر ان کے کچھ مدد چھے یہ سارا فانڈیشن کی طرف سے یا کچھ قیام کروانا ہے تو ہم ان سے قیام کر سکتے اور انشاءاللہ سارا فانڈیشن دنوں میں ایک چیاریٹیبل ہسپیٹل کا قیام کرنے والا ہے جس میں ہم عباب کی سپورٹ کی ضرورت ہیں ہم ہمیں سپورٹ کیجئے انشاءاللہ ہمیں کم سے کم میں یا بری مو کا موز پر علاج کرنے کی کوشش کریں اور یہ ایک دکھا آپ کو دیکھ رہا ہوں 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 اور آپ کو دیکھ رہا ہوں ہر اس طرف سے مدد کر کوشش کریں یہ کیا بہت زیادہ پائٹہ ہے یہ سندہ اور ضروری چیز سے تارہت ہفتی لکی ہے ہم نے بہت سوچ سمجھ کے اس کو کلان کیا تھا کیونکہ پچھلے دو برف میں جو لوگ ڈاؤن وغیرہ اس کی وجہ سے جو بھی نہیں ہو پایا کچھنا کا جو انتظام تھا ہم نے شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو اور ایج ہے مطلب دس سال چودہ سال ایسے ریجسٹر ہوئے ہیں تو اس سے آوام کی حالت ہمیں پتا چلتی ہے کہ جو یہ سنت ابراہیم ہے یہ کرنے میں بھی لوگوں کو پریشانی پیشہ رہی ہے تو ہم سارا فاؤنڈیشن کے جادید سے ایسے بہت سارے کام کرنا چاہیں گے مگر آوام سے ہماری اگزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیں ہماری حمد پڑھائیں اور خاص کر کے ینگ جنریشن ہمارے ساتھ میں جڑے ہمارے سارا فاؤنڈیشن کے طرف شیر ہنجرگلی ایک نمبر اسکول میں اتنے کا انتظام کیا گیا ہے ہم تیجل سے ایک شکریہ آدھا کرتا ہی آپ تک تیس پس تیس بچوں کا ہوا ہے ٹارگیٹ ہے نووکسی سو تک ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ حالہ کامیاب کریں دیں اور ہمارے سارا فاؤنڈیشن کو ہمارے بیٹی اگرا بلنا کارپٹر ایک نمبر وارڈ کے ان کے طرف شیر دل شیر شکریہ آدھا کرتا ہی آج کنجرگلی خرجو اسکول کے اندر جو سہارا فاؤنڈیشن سے جو ختنے کا پروگرام رکھا گیا ہے میرے حساب سے ایک سوک کے قریب بچے ہیں اور یہ سہارا فاؤنڈیشن کا میں شکر بزار رہا ہوں کہ انہوں نے ہماری ایرے میں آکے بہت سارے لوگ جو ختنے کا جو پروگرام رکھا ہے بھار پرویٹ ہاؤسپٹل میں دو سے تین ہزار اس وجہ سے لوگ جانا نہیں کر دیتے لیٹ کر دیتے آج سہارا فاؤنڈیشن کے جانیت سے انہوں نے جو کام جو جو ہمت کی ہے جو کام کو اٹھایا ہے ہونکا شکر بزار ہوں اور اس کے علاوہ اتنے دو سالوں سے جو ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں جیسے اوزولنگر کے اندر آرے ایک کلینک ہے سات سے دو پانچ سے دس کا ڈیلی ان کا چکاپ ہوتا ہے اس کے علاوہ امبلنس سرویس ہے اس کے علاوہ ڈینگو کا بارہ ہزار بارہ ہزار لوگوں کو انہوں نے یہ کر آیا ہے اور اس کے علاوہ امبلنس سرویس بھی ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ سہارا فاؤنڈیشن بہت اوچھے مقام تر جائے اور ہم بھی اگر رجل بھائیت جو بھی اگرچھا سہارا فاؤنڈیشن پہ ہماری ضرورت ہے تبی بھی آپ ہمیں بکار ہے انشاءاللہ ہم مدد کریں گے